اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو آور چینل آر ایک گرافکس آج ہماری اڈابل اسٹیٹر کی دوسری کلاس ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اڈابل اسٹیٹر اوپن کر لیا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ پہلے ٹول سیلیکشن ٹول اور ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول کے بارے میں بتایا تھا آج ہم میجک وانڈ ٹول اور لاسو ٹول کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے جی یہ کیا ٹول ہوتے ہیں یہ ایسے ٹول وہ ہوتے ہیں کہ میں نے یہاں پر ایک ریکٹینگل لگا لیا اس میں اب اس کی میں لے لیتا ہوں کپی آرک کو دبا کے اس کو در ایک کرنے تو اس کی کپی آ جانی ہے کنٹرل ڈی کرنے تو ایک اور کپی ہو جانی ہے کنٹرول ڈی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہے کنٹرول ڈی جو ہم نے کام کی ہوتا ہے اس کو دور آتا ہے تو پھر کنٹرل ڈی کرنے، پھر اور فیر آؤھر ٹھیک ہے جی اب ان کو میں ایسا سے لیکٹ کر لیتا ہوں ادھر لیتا ہوں سامنے اب میں کیا کرتا ہوں اس دبنے کو پکڑ کے اس کا کلر اور کر دیتا ہوں اس کو پکڑتا ہوں اس کا کلر میں اور کردتا ہوں اس کو پکڑتا ہوں پھر اس کا کلر میں ہے یلو کار لیتے ہیں جی اس کو پکڑ کے اس کا کلر یہ کار لیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے ڈبوں کا کلر الگ الگ گیا ٹھیک ہے پھر ان کو سلیکٹ کر کے سلیکٹ کرنے کے بعد آل کا بٹن دبا کے نیچے ڈرائگ کرنا ہے تو ان کی کپی آ جائے گی ٹھیک ہے جی ایسے اب کنٹرول ڈی کریں گے تو پھر ایک اور کپی آ جائے گی یا ڈرائگ کر لیں گے آل کا بٹن دبا کر پھر کنٹرول ڈی اس طرح ان کو چھوٹا کار لیتے ہیں یہاں پر رکھ لیا اب یہ ہمارے پاس میجک وان ٹول یہ کیا کام کرتا ہے کہ جو سیم کلر ہوتا ہے یہ اس کو پکڑتا ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے جیسے یہ یالو کلر کا ڈبا ہے اب میں ایک ڈبے پہ کہیں بھی کلک کرتا ہوں تو جتنے یالو کلر کے ہیں اس میں پکڑ لینے ہیں اگر یہ بلو کلر کا ہے تو ان میں سے یہ چار ڈبے ہیں ان میں سے کوئی ڈبا میں پکڑتا ہوں تو اس نے بلو کلر کے جتنے ڈبے ہیں وہ پکڑ لینے ہیں اب یہاں پر یہ پرپل کلر ہے ان میں سے میں کوئی پکڑتا ہوں تو اس میں پکڑ لینے ہیں اب پکڑ کے ان کا ہم کلر بھی چینج یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں کہ یار میں نے یہ براؤن کلر ہے اس کو ان صاحب کے ڈبوں کے کلر چینج کرنے ہیں تو میں بار بار نہ جاؤں میں نے یہاں سے بیجک وان ٹول لینا ہے ایک کو پکڑنا ہے سارے سلیکٹ ہو جائیں گے تو یہاں سے میں نے ان کا کلر چینج کر لینا ہے ٹھیک ہے جی جیسے یہ بلیک ہے اب بلیک کو ایک کا پکڑیں گے سارے سلیکٹ ہو جائیں گے یہاں سے ہم ان کا کلر چینج کر سکتے ہیں اس طرح تو یہ ہوتا ہے میجک وان ٹول اس کی شارٹ کمانڈ ہے وائی ٹھیک ہے اب میں وہاں پہ ٹول پینل میں نہیں جانا چاہتا میں نے وائی کو کلک کرنا تو میرے پاس میجک وان ٹول آ جانا ہے ٹھیک ہے جی اب سلیکشن سو ٹول سے اس کو ڈل کر دیتے ہیں اب آگے ہمارے پاس لاسو ٹول یہ کیا کام کرتا ہے اب میں یہاں پر ایک ریکٹینگل لگا لیتا ہوں یہ کام یہ کرتا ہے کہ اب یہ میرے پاس ان سلیکٹ ہے ہم میں نے لاسو ٹول لینے یہ سیم ڈائریکٹ سلیکشن کی طرح ہوتا ہے کہ میں نے کوئی کارنر پکڑنا ہو سلیکٹ کرنا ہو ایک کارنر تو اس کو سلیکٹ کر لیتا ہے دو کرنے ہو تین کرنے ہو جیسے جیسے ہم زیادہ یہ کام تب آتا ہے جب ہم زیادہ ورک کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں سے میں نے یہ کارنر ہے یہ ڈبا ہے اس کا ایک کارنر پکڑنا ہے سمجھ لیے یہ تو اس کو ایسے میں نے کلنا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک کارنر سلیکٹ ہو گیا باقی تین ہمارے پاس سلیکٹ نہیں ہو تو اب میں اس کو سلیکشن ٹول سے یا ڈائریکٹ سلیکشن سے پکڑ سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کو راؤنڈ کرنا ہو یا میں نے اس کو پکڑنا ہو اوپر نیچے کرنے ہو جیسے کرنا ہو کر سکتا ہوں اب میں نے ان دونوں کو کارنر کو پکڑنا ہے کس سے لاسر ٹول سے تو میں نے یہاں سے لاسر ٹول سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد ایسے میں نے ان دونوں کو ان دونوں کے اوپر لاسر ٹول کو ڈریک کرنا ہے تو یہ میرے پاس سیلیکٹ ہو جائیں گے اس طرح تو اب میں ان کو ڈائریک سیلیکشن سے ایک کو پکڑوں گا دوسرا ساتھ ہی آ جائے گا ٹھیک ہے جی راؤنڈ کرنا چاہیں گے تو دونوں رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے تین کارنر کو پکڑنا ہے لاسر ٹول سے تو وہ کیسے پکڑوں گا ان تینوں کو پکڑ لینا ہے ایسے یہ اب سیلیکٹ ہو گئے تو اب ڈائریک سیلیکشن سے ان تینوں کو میں جو ملزی ہے کرنا چاہوں کر سکتا ہوں اس طرح بھی اس طرح بھی ٹھیک ہے جی اب لاسر ٹول سے میں نے اس ایک کو پکڑنا ہے تو ایسے میں نے اس کے اوپر لاسر ٹول ڈریک کرنا ہے تو یہ آ جائے گا چاہے اس کو ایسے کار لو یا پھر راؤنڈ کار لو جیسے ہم نے کرنا ہوں ہم کر سکتے ہیں ڈائریک ٹول کی سمجھ آگئی ہوگی تھوڑا سا اور میں آپ کو ایک چیز سکھانا چاہوں گا یہاں پر ہم ایک ریکٹینگل لگاتے ہیں یا کوئی بھی ریکٹینگل چھوڑ کے ایلپس لگا لیتے ہیں یہ ایلپس لگا لی ہم نے ٹھیک ہے اب ایک اور اس کے اوپر میں سٹار لگا لیتا ہوں کتنا سٹار کا کلر میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں کیا کہتا ہوں میں نے کرنا ہے سٹار پہ کام میں کہتا ہوں یار میں سٹار کو ایسے سلیکٹ کروں یا جو بھی کام کروں جو نیچے میرا ایلپس لگا ہوا ہے یہ ہلے نہیں یہ ایک جگہ پڑی رہے اس پہ کوئی اس کو کوئی مسئلہ نہ بنے میں کرنے کیا کرنا ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد ابجیکٹ میں جانا ہے تو یہاں پر لاک کا آپشن ہے جب لاک کریں گے تو سلیکشن یہ ساتھ اس کی کی بھی ہے تو اس پہ کلک کرنا تو یہ لاک ہو جانا ہے اب میں ایسے سلیکٹ کروں گا تو سٹار ہی ہمارا جو ہے وہ اس پہ ہی ہم کام کر سکیں گے نیچے والا ایلپس جو ہے وہ لاک ہو گیا اس کو اب ہم جتنا مزی چھیڑیں وہ اپنی جگہ سے نہیں لے گا ٹھیک ہے اب میں نے میں کہتا ہوں میں نے کام کر لیا تو میں نے اب اس کو ان لاک کیسے کرنا ہے تو میں نے ابجیکٹ میں جانا ہے ابجیکٹ پہ کلک کرنا ہے تو ان لاک آل جتنا جو کچھ بھی ہم نے لاک کیا گا وہ سارا ان لاک ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے اب سورچ کام کے طور پر اب یہ دیکھیں ان لاک ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب شائر persyt کی اس کی ہے کنٹرول ٹو لاک کرنے کی اور ان لاک کرنے کی ہے کنٹرول آل ٹو ھیک ہے جو اب میں نے دیکھیں میں اس کو کنٹرول تھوبار کر لاک کا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ان لاک ہو گیا ہے یہ ہمارے پاس سلیکٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کنٹرول آل ٹوب Idaho ہوں تو یہ ہمارے پاس انلاک ہو گیا آپ مجھے دیکھ سکتے ہوں اب اس کو اٹھا کر جدھر رکھنے رہاچے ہوں اب میں کیا کرتا ہوں اس سٹار کو لاک کر دیتا ہوں کنٹرول ُو اس ایلپس کو بھی یہاں پر رکھ کے کنٹرول ٹو کے ساتھ لاک کر دیتا ہوں اب دیکھے ہمارے پاس دونوں لاک ہو گیا تھیکے جا اب میں نے کیا کرنا ہے باری باری پہلے اس کو لاک کیا پھر اس کو لاک کیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کنٹرول آٹ ٹو دبانے تو دونوں ہمارے پاس ایک ہی دفعہ انلاک ہو جائیں گے یہ ہے لاک اور انلاک کرنے کا فرق لاک ہم الگ الگ بھی کر سکتے ہیں کٹھے بھی کر سکتے ہیں اگر کٹھے لاک کرنے ہو یہ دونوں پڑے ان دونوں کو کٹھا سلیکٹ کر لینا کنٹرول ٹو دبانے تو یہ دونوں کٹھا لاک ہوگے کنٹرول آٹ ٹو دبانے تو جو کچھ ہمارا لاک ہوا وہ کا سب کچھ جو بھی لاک ہم نے کیا ہوگا وہ انلاک ہو جائے گا اگر الگ الگ بھی ہم نے لاک کرنا ہو تب بھی کر سکتے ہیں اس کو سلیکٹ کیا یہ لاک کر دیا کنٹرول ٹو کے ساتھ لاک کر دیا اس کو ادھر لے کے یہاں پر رکھ کے اس کو سلیکٹ ہے اس کو بھی لاک کرنا ہے کنٹرول ٹو دبانے تو یہ ہمارے پاس لاک ہوگیا اب ہم نے control r2 دوبانے ہیں تو انلاک ہو گئے یہ طریقہ ہے شوٹ کی گیا control r2 یا پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو select کیا object میں گیا یہ lock والا option ہے یہاں پہ selection پہ کلک کیا یہ اب lock ہو گیا اس کو select کیا object میں گیا lock کا والا option ہے selection یہ دونوں اب lock ہو گئے یہاں پہ پھر ان کو on lock کرنے تو object میں گیا انلاک آل اوکی اب یہ ہمارے پاس انلاک آل ٹھیک ہے اب میں کیا کہتا ہوں یہاں پہ میں سٹار کو رکھ لیتا ہوں اب ہائیڈ اور ان ہائیڈ کا تھوڑا سا کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یار یہ سٹار اوپر ہے اس کے نیچے میں نے ایلپس لگایا ہوگا ہے تو ایلپس میں نے کام کرنا ہے ایلپس پہ میں نے کام کرنا ہے تو سٹار کو میں تھوڑی دیر کے لیے غائب کرنا چاہتا ہوں وہ کیسے کروں ٹھیک ہے میں نے جس سٹار کو سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد میں نے ابجیکٹ میں جانا ہے تو یہ ہمارے پاس ہائیڈ والا آپشن ہے سلیکشن اس کی کیا ہے کنٹرول تھری اب یہ ہمارے پاس سٹار ہے کیا نام ہے سٹار جو ہے ہمارے پاس ہے ہائیڈ ہو گیا ہائیڈ ہونے کے بعد میں اس کے اوپر ایک سمجھ لے کہ یہ لگا لیا کام کر لیا میں نے یہ صرف آپ کا سمجھانے کے لیے میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب میں نے یہ کام کر لیا اب میں کہتا ہوں وہ سٹار واپس لے کے آنا ہے تو میں نے ابجیکٹ میں جانا ہے شو آل لکھا ہو گا ہے تو جو کچھ ہم نے نے ہائیڈ کیا ہوگا وہ ہمارے پاس شو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب سٹار کو کو اوپر کیسے لانا ہے رائٹ کرک کرنا ہے رینج میں جا کے برین فارورڈ ہے یہ اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے جی کیا ہے اب اس کو سٹار کی کیا ہے کنٹرول تھری اس کو ہائیڈ کرنا ہے تو کنٹرول تھری دبانا ہے ہائیڈ ہو جائے گا اس کو بھی ہائیڈ کرنا ہے تو کنٹرول تھری دبانا ہے ہائیڈ ہو جائے گا اس کو بھی ہائیڈ کرنا ہے تو کنٹرول تھری دبانا ہے ہائیڈ ہو جائے گا اب ہمارے پاس تینوں ہائیڈ ہو گئے ہیں تو ہم نے آن ہائیڈ کرنے کے لیے کنٹرول آلٹ تھری دبانا ہے تو جو کچھ ہمارے پاس ہائیڈ ہوا ہوا گا وہ ہمارے پاس آن ہائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی کنٹرول آلٹ تھری سے آن ہائیڈ اور کنٹرول تھری سے ہائیڈ کنٹرول ٹو سے لک اور کنٹرول آل Xuan جیسے میں نے ان دونوں کو تینوں کو سیلاکٹ کیا کنٹرول ٹو دبایا تو یہ ہمارے پاس ہرے پاس لاک ہو گئے ٹھیک ہے اور کنٹرول آلٹ ٹو دبایا تو ہرے پاس انلاک ہو گئے ٹھیک ہے جی سیلیکٹ کر کے کنٹرول تھری دبایا تو ہرے پاس ہائٹ ہو گئے کنٹرول آلٹ 3 دبایا تو ہرے پاس انھائٹ ہو گئے ٹھیک ہے جی اگر میں اس سٹار کو نیچے لے کر جانا چاہتا ہوں ان دونوں کے سینٹر میں ریکٹنگل اور ایلیپس کے تو سٹار کو سلیکٹ کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے ارنج میں جا کے سنڈ بیک ورڈ کریں گے تو ایک اسٹیپ اگر سنڈ بیک سنڈ بیک کریں گے تو سب سے نیچے چلا جائے گا ٹھیک ہے جی سنڈ بیک ورڈ اب ایک سٹیپ نیچے اگر اوپر لے کے آنا ہے تو سٹار کو سلیکٹ کیا رائٹ کلک کیا ارنج میں آکےبریں فارورد کیا تو ایک سٹیپ اوپر تو آج آج آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ